اسلام علیکم میرے عزیز دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعے کی نماز کی اہمیت امپورٹنس آف جمعہ نماز اسلام میں جمعے کی نماز کو کافی خاص مانا گیا ہے اس دن نماز پڑھنے سے اللہ اس ہفتے کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے اس دن اللہ اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہے اور ان کی ساری گلتیوں کو ماف کر دیتا ہے اس لیے اس دن کافی تعداد میں لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے آتے ہیں جمعے کی نماز کا وقت وہی ہے جو زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جمعے کی نماز میں بہت ساری سنتیں ہوتی ہیں جن کو ادا کرنا پڑتا ہے جیسے نہانا دونا پاک صاف کپڑے پہننا ہم دنوں میں بھی ہم نہاتے دھوتے ہیں پاک صاف کپڑے پہنتے لیکن جمعے میں کچھ زیادہ ہی ہے جمعے کے لیے قدبہ شرط ہے بینہ قدبہ پڑے جمعے کی نماز نہیں ہوگی جو شخص خدبہ نہ پڑھ سکے وہ جمعے کی نماز میں امام نہیں ہو سکتا خدبہ کے لیے جو امام مقرر ہے اگر ان کی اجازت کے بینہ کوئی دوسرا آدمی خدبہ پڑھ دے تو نماز نہیں ہوگی خدبہ زبانی یا دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے خدبہ عربی میں ہی پڑھا جائے جو کام نماز کی حالت میں کنہ حرام یہ معنی ہے خدبہ کی حالت میں بھی حرام وے معنی ہے خدبہ سننا فرض ہے آپ سبھی لوگ جب بھی نماز کے لیے جائے تو پہلے خدبہ سنیں اس کے بعد ہی نماز کی ادائی کریں جمعے کے دن ناکھن کاٹنا بھی سننا تھے اور خوشبو لگانا بھی تو یہ سب عمل بھی آپ لوگ ضرور کریں اگر آواز نہ پہنچے تو بھی خاموش رینہ اور خدبہ کی طرف دھیان رکھنا واجب ہے خدبے کے دوران ادھر ادھر گردن فیر کر دیکھنا گناہیں خدبے میں سرکار کا نام آئے تو انگوٹھا نہ چومے بلکہ دل ہی میں درود شریف پڑھ لیں خاموش رینہ فرض ہے امام خدبہ پڑھ رہا ہو تو کوئی وظیفہ پڑھنا جائز نہیں جمعے کا خدبہ نماز سے پہلے پڑھنا فرض ہے اگر بعد میں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی اس لیے جمعے کے دن ہمیں پہلے جانا چاہیے کیونکہ نماز سے پہلے خدبہ ہوتا ہے بعد میں نہیں اور جمعے کے دن ہمیں پہلے اٹھنا چاہیے اور جلدی نہا دھوکے مسجد میں داخل ہونا چاہیے اور تے گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں جمعے کی نماز میں کل چودہ رقات ہوتی ہیں جو اس طرح ہوتی ہیں چار سنت جو ہمیں پڑھنا ہوتی ہیں جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دو فرض جو امام پڑھواتا ہے اس کے بعد چار سنت پھر دو سنت اور دو نفل جسے ہم فرض نماز کے بعد پڑھنا ہوتا ہے اسی طرح چودہ رقاتیں پڑھی جاتی ہیں جمعے کی نماز ہو جانے کی بات جمعے یہ زہر کی دوسری جماعت نہیں ہو سکتی سب اپنی اپنی نماز اکیلے اکیلے پڑھیں اور شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں الگ الگ ڈائم پہ نماز ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک مسجد میں دو جمعہ نہیں ہو سکتے اگر مقرر امام نے جمعے کی نماز پڑھا دی بعد میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جماعت سے جمعہ کی نماز کسی اور امام کے پیچھے پڑھ لی تو ان کی نماز نہیں ہوئی خدبے سے پہلے جو چار رقات سنت نماز پڑھی جاتی ہے اگر کسی وجہ سے نماز پہلے نہ پڑھے تو بعد میں سنت کی نیت سے پڑھیں مسجد میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے اگر ہم نے چاہا کہ ہم جیسے کی جمعہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم جماعت سے پڑھ لیں نماز تو ایسا نہیں ہوئے گا آپ لوگ اکیلے اکیلے اپنے اپنے نماز پڑھ لیجئے اور اگر کسی وجہ سے نماز سپنا پڑھ پائیں تو بعد میں سنت کی نیت سے پڑھ لیں یہ جمعہ کا کچھ فضیلتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں جمعہ کی دن کی گئی نہ نیکی ستر گناہ نیکی کے برابر ہوتی اس لئے ہم سبھی کو جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے جمعہ کی دن ست کا بھی کرنا چاہیے اور اپنے ناکھون بھی کٹنے چاہیے جمعہ کی دن خوشبو لگانا چاہیے نہانا دھونے چاہیے ہمیشہ پاک ساف رہے ہیں وہ پوری نمازیں ادھا کریں جمعہ کی ہی نہیں ساری نمازیں ادھا کریں لیکن جمعہ کی نماز ہمیں ایت کے نماز کی طرح پڑھنی چاہیے اچھے ساف سترے کپڑ پہننے چاہیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مات بھولیے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے و شیئر کریے و کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگے ملتے ہیں اگلی ویڈیو